ڈراما سیریل بے حد کی اپیسوڈ نمبر گیارہ میں کیا ہوگا جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ڈراما سیریل بے حد کی اپیسوڈ نمبر گیارہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سونیا کی ماں سونیا کے گھر پہنچ جائے گی اور اس کو بولے گی کہ تم نے کیوں لیے میرے دشمنوں دوستوں سے پیسے اور تم میری بھیک مانگ کر میری بیستی کرواتی پھر رہی ہو جس پر سونیا اپنی ماں کو بولتی ہے کیوں نہ لیتی تیوان میرا حق بدتا تھا میرے شوہر کا حق حلال کی کمائی تھی میں لے گئی تھی لینے جس پر کہتا ہے اس کا شوہر حمزہ کہ تم کیوں گئی تھی وہاں مجھے بتائے بغیر کیوں گئی تھی جس پر سونیا کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا اندہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جس پر کہے گی سونیا کو اس کا شوہر حمزہ کے جاؤ اندر میں تم سے بعد میں بات کروں گا ادھر جو ہے وہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ آپ بھی جائیں یہاں پر آپ کا بھی کوئی کام نہیں ہے جاتے ہوئے جناب سونیا کی ماں دمکی دیتی ہے پھوپی کو حمزہ کی اور اس کو کہتی ہے کہ اس دفعہ تو اس کی بائی کچلی گئی ہے اگلی دفعہ تم دیکھنا کہیں حمزہ ہی نہ کچلا جائے جس پر اس کی پھوپو بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو اس کی بہن جو ہوتی ہے دوسری وہ اپنی ماں کے سامنے جو ہے وہ سونیا کی حق میں دیتی ہے دلائل تو اس پر جو ہے وہ سونیا کی ماں اپنی دوسری بیٹی کو کہتی ہے آئیے جو تم عیش اور ارام کی زنگی بسر کر رہی ہونا یہ صرف میری وجہ سے ہے اگر تمہارے باپ پر ہوتا نہ تو کسی جگہ پر محلے میں دھکے کھا رہی ہوتی جس پر کہتی ہے اس کی دوسری بیٹی کہ شاید ہم وہاں زیادہ خوش ہوتے ماں جس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے سونیا کی ماں اور کہتی ہے تو تم بھی جاؤنا اپنی بہن کی طرح کسی سڑک چاپ کو ڈونڈو اور کسی چھوپڑی میں جا کر اس کے ساتھ رہو خوشی خوشی رہو یہاں سے کیا کری ہو نکلو چلو جہاں سے اور اس کو دھکے دینا سٹارٹ کا دیتی ہے وہ ماما ماما کہتے رہتی ہے لیکن سونیا کی ماں اس کو دھکے دیتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اب نکل جاؤ جب دھکا دیتی ہے تو اس کا باپ آ جاتا ہے جو اس کو پکڑ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو پاغل تو نہیں ہو گئی ہو ادھر حمزہ کی پھوپو حمزہ کو بولتی ہے میں نے سونیا کی ماں کی شکل میں آنکھوں پر جو نفرت اور غصہ دیکھا ہے میں بہت ڈر گئی ہوں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے جس پر حمزہ اپنی پھوپو کے بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا پھوپو اب ایسا بھی کوئی اندھیر نہیں مچا ہوا جس پر حمزہ کی پھوپو حمزہ کو کہتی ہے تم نہیں جانتے ان طاقتور اور امیر لوگوں کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تم سونیا کو اس کے گھر واپس بھیج دو یہ باتیں سونیا بھی سن لیتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کی کیا حمزہ سونیا کو اب گھر واپس چھوڑ آئے گا یا پھر اپنی پھوپو کے سامنے ڈر جائے گا اور سونیا کے ہاتھ تھام لے گا اور کہے گا کہ نہیں میں سونیا میرے ساتھ ہی رہے گی اور میں اس کو ایسا نہیں چھوڑوں گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا